دنیا پریشان اتنا چھوٹا کام اور اتنے زیادہ پیسے یہ کام خدمت خلق کا ہے اور برکت اللہ نے ڈالیا یہ کاروبار آپ کی زندگی میں تبدیل ہی لاسکتا ہے یہ بندہ اس نے دیرو سے سٹارٹ کیا تھا اب یہ لاکھ سے ڈیڑ لاکھ مہینے کا کمار ہے جس طرح سپیڈ ہے الحمدللہ یہ اور دو تین سال بعد یہ چار پانچ لاکھ تک ہونچ جائے گا تو جو لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہماری انویسمنٹ زائے ہو جائے گی یہ انویسمنٹ زائے ہونے والی ہے ہی نہیں انیمپلائیڈ لوگ ہیں جتنے بھی بیروزگار افراد ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ملتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پڑے ہیں پڑھائی کے باوجود ہمیں کوئی کام نہیں دیتا اور جو لوگ گھر ویلے بیٹھے رہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے دہاڑی نہیں ہوتی اور ہم سے تگاری نہیں اٹھائی جاتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سخت کام نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ سخت کام نہیں کر سکتا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کاروبار اس حکومت میں نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے ایک زبردست کاروبار ان کے خدمت میں لائے ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس کاروبار کے بارے میں جانا ہے بلکل یونیک ہے بلکل نیا ہے تو پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اسلام علیکم فرینڈ نیٹورک فارمنگ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈکٹر باکات حاضر ہے جی فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے کاروبار کے بارے میں جو ماشاءاللہ آج نہیں کل نہیں ایک سال نہیں دس سال نہیں بلکہ سو سال تک یہ چلنے والا ہے الحمدللہ یہ بہت ہی زبردست کاروبار ہے اس کاروبار میں نہ تو کوئی بارشک اس پر ایفیکٹ کر سکتی ہے نہ کوئی بجلی چلی جائے وہ ایفیکٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز جو ہے نا وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ کاروبار سو سال تک چلنے والا ہے اور اس کاروبار کی کوئی چھوٹی نہیں ہے جس طرح ہوتا ہے کہ سنڈے آگیا منڈے آگیا اس کاروبار کا کوئی سنڈے نہیں ہے یہ کاروبار ہر بندے کی لائف سے اٹیچ ہے ہر بندہ مجبور ہے اس میں انوال ہونے کو اور جو بھی بندہ اس کاروبار کو کرتا ہے وہ بندہ ہمیشہ بیزی رہے گا تو کاروبار یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ بھائی جو ہیں ماشرہ انہوں نے ایک ٹینکی بنائی ہوئی ہے تو اس ٹینکی میں وہ پانی با رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ نہ کسی بھی کاروبار کو جب بھی کرنا ہے کسی بھی کاروبار کو لائٹ نہ لیا کریں کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس کی ہر کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے فضل افال آپ تو کسی چیز کو لائٹ نہ لیا کریں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ سامنے دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ ایک ٹینکی جو بھر رہا ہے اور ایک پمپ جو ہے نہر کے کمارے پر لگائے ہوگا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ ہے اس کا نام ہے آصف اور یہ بندہ اس نے سٹارٹ کیا تھا آج اسے کوئی سال ڈیڑھ پہلے کچھ کہنے لی تھی پلاسٹک کی اور اس نے کام سٹارٹ کیا تھا کہ میں نا علاقے میں نا پانی کی سپلائی کا کام کروں گا تو علاقے میں سٹارٹ میں اس نے کچھ کہنوں میں پانی لیا اور وہ علاقے میں چل گیا اور انہیں کہا جی کہ میں پانی دیتا ہوں اور ہمارا پانی جو ہے بہت زبردست ہے کچھ لوگوں نے لیا کچھ لوگوں نے ریجک کیا لیکن یہ ہے کہ پھر اس نے لیب سے ٹیسٹ کروا ہے اور لیب سے جو ہے نا جو لوگ نیسلے کا پانی پیتے تھے نا یہ سٹارٹ میں ان کے پاس لے گیا اور وہ کہیں گی کہ یہ کون سا پانی ہے ہم نیسلے کا پانی پیتے ہیں ہم وہاں سمگواتے ہیں یہاں سمگواتے ہیں تو اس نے کہا جی میرا پانی چیک کروا لے تو نیسلے کے جو لیبارٹری کا ٹیسٹ کروایا اور اس کا پانی بھی جب وہ لے کے گئے نا لیبارٹری میں تو نیسلے کے پانی کا جو ٹیڈی اثر آ رہا تھا وہ سکٹی فائیو آ رہا تھا اور اس کا ٹیڈی اثر آ رہا تھا تھا تھرٹی ایٹ اس کا پانی نیسلے سے بھی بہتر تھا اور ابھی اس سے بھی بہتر ہو چکا ہے تو پھر اس نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور اس کے چار پانچ گھروں نے اس سے پانی لگوا لیا اور پھر جیسے جیسے اس کا کام بڑھتا گیا اور گھر بڑھتے گیا ایک بندہ دوسرے کو بتاتا دوسرا تیسرے کو بتاتا جو بندہ پانی پیتا وہ تو اس کا مرید ہو جاتا اور اس طرح اس کا بسنس بڑھتا بڑھتا آج ما شاء اللہ جو ہے نا اس کا منسلی جو ہے نا لاکھ ڈیڑھ لاکھ یہ ایزیلی کما لیتا ہے صرف اس نے ابھی یہ نہر پہ نا ایک تو پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے نہر کے کنارے پہ اس نے اپنا ذاتی بور کروایا ہے اپنا ذاتی بور اس لیول پہ کروایا ہے کہ اس کا جو ٹی ڈی ایسر تھرٹی ایٹ ہے وہاں اس نے بور سٹاپ کروا دیا اس کی پی ایچ مطلب نیوٹرل ہے سیمن تو اس کا اس نے اپنے خرچے پہ ذاتی بور کروایا خرچ وہاں پھر اس نے تالہ لگوایا اپنے ویڈیو میں دیکھا ہے تالہ لگوایا اور تالہ لگوا کے جیسے یہ پانی سے اس نے ایک جو اپنے اب اس کو نہ تو کوئی خرچہ ہے اس نے یہ پہلے اس کی جو انویسمنٹ ہوئی ہے اس کا خرچہ ہے ایک اس نے یہ ڈی سی پمپ لیا ہے دوسرا اس نے یہ رکشہ اس کے پاس پہلے تھا تیسرا اس نے ٹینکی بنوائی ہے اور تقریباً اس کا کوئی اگر ایک مندہ نیا سٹارٹ کرتا ہے اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو بیس پچیس ہزار سے سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن ابھی جو اس کا یہ ہے تقریباً کوئی لاکھ ایک راؤنڈ باؤٹ جو ہے نا اس کا سائٹ اپ بنتا ہے تو اس نے بور کروا کرو کے سارا جو ہے نا اب اس کا خرچہ یہ ہے کہ اس نے موٹسائیکل کی جو بیٹری ہے نا اسی پہ جو ہے نا اس کے موٹسائیکل میں نا ایک اس نے بڑی بیٹری رکھی ہوئی ہے اسی پہ جو ہے نا بیٹری پہ یہ اس موٹر کو چلاتا ہے پہلے آتا ہے آ کے تعلہ کھولتا ہے تعلہ کھول کے پائپ کنیکٹ کرتا ہے پائپ کنیکٹ کر کے اس میں پانی برتا ہے اور موٹر فٹ کرتا ہے موٹر فٹ کر کے اس پہ جو یہ تارے لگا کے جو ہے نا پانی جب فل ہو جاتا ہے پھر بند کر کے بند ہوتا ہے تو اس کو تعلہ لگا کے پھر چلا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا اس کا کام چل رہا ہے اور پھر اس کا کام یہ ہے کہ جیسے بھر لیتا ہے اس کا صرف ایک گھنٹے میں جہاں جہاں اس نے پانی سپلائی کرنا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے اندر یہ پانی سپلائی کر کے آ جاتا ہے اور یہ فری ہو جاتا ہے صبح ایک گھنٹے جاتا ہے اور پھر جب ایک گھنٹے کے بعد پھر فری ہو جاتا ہے سارے دن ویلہ رہتا ہے پھر شام کو جاتا ہے ایک گھنٹے اور یہی کام ہے وہاں پانی لے کر جاتا ہے اور سپلائی کر کے آ جاتا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست کاروبار ہے اس کی لائف بہت زیادہ خوشحال ہو گئی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جو ہمارے لاہور میں یہ اسلام آباد بڑے شہروں میں تو یہ عام کام ہے ہر جگہ لوگوں کو پانی بلکہ یہ گاؤں میں بھی آج کل جو ہے نا یہ علاقوں کا پانی کنا خراب ہو گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ پانی کہیے تو اس کیونکہ نا آج کل لوگ زیر زمین جو ہیں جن کے گھر واش روم ہیں لیٹرینے ہیں وہ پانی باہر نکالتے نہیں زیر زمین بور کری جا رہے ہیں اور سارا پانی جو ہے نا جو ہے نا جو ہے نا ہر بندہ بور کر کے زیر زمین جناب بھیجی جا رہا ہے اس وعی سے ہر علاقے کا پانی خراب ہے اور ہر علاقے کو پانی صاف چاہیے جو ماشاء اللہ ہر علاقے میں ایک ایسی جگہ ہوتی جہاں ایزی لی صاف پانی ملتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کاروبار میں آنا چاہتا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست کام ہے بہت زبردست کاروبار ہے اس کا فیوچر بہت اچھا ہے کوئی بھی بندہ بھی انفورمیشن چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے ہیں ہم آپ کو ایٹوزاریس کی انفورمیشن دیں گے اور اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں بیروتگار ہوں مجھے کوئی کام نہیں ملتا وہ بھائی وہ خود نہیں کرنا چاہتا اس کو یہ ہے کہ لتنوں کی کمی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو آپ دل سے نہیں سوچیں گے کسی کام میں اگر آپ ان نہیں ہوگے آپ بیٹھیں آپ یہ کہیں گے کہ ہم بیٹھے رہے ہیں ہم ہمیں کوئی بندہ آ کے کاروبار ہمارے ہاتھ میں پکڑا جائے پھر کریں تو ایسا نہیں ہونا تو اس کے لیے جو ہے نا آپ اگر چاہیے انفورمیشن تو میں حاضر نیسی سے ایڈاکٹ بکاس ہے نہیں